سیرت المہدی مرزا بشیر احمد وولیوم ون پیج سیون انڈر سکسٹین مطبوع احمدیہ کتاب گھر قادیان نائنٹین تھرٹی فائیو اس میں لکھتے ہیں کہ مرزا بشیر مجھے والدہ صاحبہ نے بیان کیا راوی کون ہے؟ مرزا صاحب کی بیوی والدہ صاحبہ نے بیان کیا کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کو پہلی دفعہ ہسٹیریہ کا دورہ اس وقت ہوا جب بشیر احمد ان کا بیٹا اس کی وفات ہوئی سوتے ہوئے انہیں ایک اتھو آیا ہچکی پھر طبیعت خراب ہو گئی یہ ہلکا دورہ تھا اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر نماز کے دوران دورہ ہوا اور فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز دیکھی کالی کالی اٹھ رہی ہے آسمان تک چلی گئی پھر انہوں نے چیخ ماری بے ہوش ہوخر زمین پہ گر گئے غشی کی حالت ہو گئی اور والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضرت صاحب کو اس کے بعد باقاعدہ دورے ہی پڑھنے شروع ہو گئے یہ کل نبوت کی داستان ہے میں نے ریفرنس کوٹ کر دی آپ کو پورا کا پورا ریفرنس پھر اس کے کسی نے پوچھا مرزا صاحب کو سیٹھی غلام نبی روایت کرتے ہیں سیرت المہدی والیوم 3 پیج 304 کہ حضرت صاحب آپ کو بیٹا کہتا ہے آپ کے بیٹے غلام زادے کو میراک کا مرض ہو گیا ہے بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ کے بیٹے غلام زادے کو بشیر احمد کہتا ہے میں نے کہا ابا جان مجھے میراک کا مرض ہو گیا ہے مالی خولیہ ہو گیا ہے کیا کریں تو انہوں نے فرمایا حضرت صاحب نے فرمایا بیٹے کوئی بات نہیں تجھے ہے تو مجھے بھی میراک ہے اور اس نے کہا ماذا اللہ سب نبیوں کو میراک ہوا کرتا ہے استغفراللہ اللہ کی لعنت ایسے بے ایمان پر اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے اوپر میں نے کتاب فارسی میں طب کی کتاب ہے ایک سیرِ آزم صفحہ ایک سو نو اس کا مطالعہ کیا شرح الاسباب والعلاجات علامات امراض الراث نفیس بن اس کا مطالعہ کیا نیول کی شور لکھنو کی شرح الاسباب کا مطالعہ کنزل علاج کی کتاب کو دیکھا مغزن حکمت کو دیکھا کلیدِ مطب کو دیکھا تشخیصِ امراض کی کتاب دیکھی ڈاکٹر غلام جنانی کی مغزن حکمت دیکھی کنزل علاج دیکھی ان تمام کتب کے میں نے صفحہ وار حوالے لکھے ہیں ان میں درج ہے کہ یہ جو مالی خولیہ اور میراک کی مرض ہے مالی خولیہ اور میراک کی مرض ہے اس مرض کی علامت یہ ہے کہ جس کو یہ مرض ہو جس کو یہ اگر تو غبی ہو یعنی کوند ذہن بالکل کوند ذہن تو پھر تو ابھی تب بھی باتیں کرتا ہے اور اگر ذہین ہو انٹیلیجنٹ ہو اسے میراک ہو جائے دانش مند ہو تو موجزات کرامات اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے دوسری کتاب نے کہا کہ اس کا فساد اتنا بڑھ جاتا ہے جلد اول صفحہ ستر شرح الاسباب کہ کبھی اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہے کبھی نبی سمجھتا ہے حتی کہ کبھی خود کو خدا بھی سمجھتا ہے علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے کبھی بادشاہ سمجھتا ہے کبھی پیغمبر سمجھتا ہے اور اپنے عام عام واقعات کو بھی موجزات کہتا ہے اب آپ پا گئے بات کو یہ تمام ریفرنسز دے دیئے وہ میراک کا مریض تھا مالی خولیہ کا مریض تھا اور پھر آگے اس کے اندر درج کیا ہے کہ ان کو جو دورہ پڑھتا تھا وہ بیان کرتے ہیں کبھی اوپر سے پڑھتا کبھی نیچے سے پڑھتا یہ بیان کیا انہوں نے ریفرنس کتاب کا دے رہا ہوں کتاب ہے ان کی ڈاکٹر بشارت احمد مجدد اعظم وولیوم ٹو صفحہ آٹھ جون سے نو سو تک یہ پورا کا پورا بیان ہے سارا زیقاد تیرہ ساؤن سٹھ نسمبر انیس سو چالیس اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اکدس کو دو طرح سے دورے پڑھتے تھے کبھی اوپر کت کے دھر سے دورہ شروع ہوتا تھا اور چکر آتے دل گھٹنے لگ جاتا ہاتھ پونٹ ٹھنڈے ہو جاتے نمز کمزور ہو جاتی اور اوپر سے نیچے بھی ہوش ہوتے اور فرمایا کہ کبھی حضرت کو نیچے سے دورہ شروع ہوتا جب نیچے سے شروع ہوتا تو پشاب کسر سے نکلنے لگ جاتا اور اس کے ساتھ کبھی کبھی اسحال بھی ہو جاتے اب آپ تصور کر لیں میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ نیچے سے دورہ شروع ہوتا تو ان کا پشاب بھی جاری ہو جاتا اور ان کے اسحال بھی شروع ہو جاتے آگے پیچھے سے رما ہو جاتے اور مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے یہ اوپر سے دورہ اور نیچے سے دورہ یہ کیا ہے دو طرفہ دورہ انہوں نے کہا آپ نے صحیح مسلم میں یہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو انہوں نے دو زرد چادرے پہنی ہوئی ہوں گی ایک اوپر ایک نیچے وہ زرد چادرے اچادرے یہی میرے دورے کی طرف اشارہ ہے وہ کردار کا بھی اچھا آدمی نہیں تھا کردار کا بھی اچھا آدمی نہیں تھا میں نے اپنی کتابوں میں یعنی میں نے اپنی کتابوں میں پورے ان کے خط چھاپے ہیں میری تصانیف میں ہیں جس میں وہ باقاعدہ مرزا غلام احمد صاحب افیون تو کھاتے ہی تھے مگر باقاعدہ لاہور کی ایک دکان ہے ای پرومر جو ہائی کورٹ کے سامنے مال لوڑ پر آج بھی ہے آج کل میں پورے ریفرنس توڑ پہنچا دوں آج کل اس دکان کے مالک حافظ امین الدین صاحب ہیں پہلے زمانے میں یہ شراب کی دکان تھی مرزا غلام احمد صاحب اس ای پرومر دکان سے شراب ٹانک وائن منگا کے پیا کرتے تھے شراب پیا کرتے تھے منگوا کر اور پھر اللہ کی شان کہ اس کو خود بھی ایسا اور امت بھی ایسی ملی کہ یہ سارے خط انہوں نے پورے اعتمام سے خود چھاپ بھی دیئے ہیں یہ کتاب ہے خطوط امام بنام غلام کتاب کا نام کیا ہے یہ اس کتاب کا ٹائٹل پیج ہے خطوط امام بنام غلام اور یہ مرزا صاحب کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے خط کا عکس ہے میں نے وہ بھی چھاپا ہے مرزا غلام احمد کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا خط یہ اس کا عکس ہے دیکھ لیا آپ نے بس اسی خط کو پڑھ کے ختم کرتے ہیں اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں میرے محب اور میرے بائی حکیم محمد حسین صلی اللہ علیہ و تعالی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کو کوئی حکیم محمد حسین لاہور میں ہیں ان کو لکھتے ہیں اس وقت میرے یار محمد کو بھیجا جاتا ہے آپ اشیاء خریدنی خود خرید دیں اشیاء خریدنی خود خرید دیں یہ لکھا ہوا ہے اور ایک بوتل ٹانک وائن کی بھی ایک بوتل ٹانک وائن کی بھی ای پرومر کی دکان سے خریدیں مگر ٹانک وائن چاہیے اس کا لحاظ رہے چونکہ کردار کے اچھے نہیں تھے بس یہ ذہن میں رکھ لیں کردار اچھا نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ مگر ٹانک وائن چاہیے اس کا لحاظ رہے باقی خیریت ہے والسلام مرزا غلام احمد یہ دس خط ہے